موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام باروہ کھلاڑی کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا مزبان فیاض والانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام میں پروگرام کافی دنوں کے بعد کر رہا ہوں لیکن امید ہے آپ کو پسند آئے گا کہ جو آج معزز مہمان میرے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی بہت عرصے سے ایک مدت سے انتظار تھا سپیشلی پاکستان تاریخ انصاف کینیڈا کے ورکرز اور مقامی رہنماؤں کو ان کا بہت شدت سے انتظار تھا آج کے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب ہیں یہ ارگنیزیشن آپ اوورسیز چپٹرز پی ٹی آئی کے سیکرٹری ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح رواں ہیں کرتا دھرتا ہیں سب کچھ ان کی مٹھی میں ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پی ٹی آئی سے جو تعلق اور رشتہ ہے اور جس طرح وہ ارگنیزیشن یہ چلا رہے ہیں وہ سب ان کی محنت دن رات کی شبانہ روز محنت کا مرہون محنت ہے ڈاکٹر صاحب کی میں کچھ تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دو سال پہلے عمران خان جب امریکہ آئے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی اجتماع ہوا تو یہ کیپیٹل ارینہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوا تھا یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس اجتماع کے روح روان اور اس اجتماع کی کامیابی کا تمام ترسیرہ ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب کو جاتا تھا جس کا اظہار برملہ عمران خان صاحب نے اسٹیج پر ان کا شکریہ ادا کر کے کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23 سے 24 ہزار لوگ اندر موجود تھے اور شاید 5 سے 10 ہزار لوگ باہر ارینہ کے باہر موجود تھے کہ انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تھی اتنی گنجائش نہیں تھی لیکن لوگ باہر بڑی سکرینوں پہ امران خان کا خطاب سن رہے تھے اور ورڈ وائیڈ اسے دیکھا گیا اور پھر اسی اجتماع اور اسی امران خان کی سپیچ کی وجہ سے اس وقت کے جو امریکن پریزیڈنٹ تھی اور امریکن ایڈمیسٹریشن تھی ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور انہیں سمجھ لگی کہ یہ بندہ جو یہاں آکے بات کرتا ہے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے یہ تنہا خود یہ اپنی بات نہیں ہے اس کے پیچھے قوم ہے اور اگر اوورسیز پاکستانی امریکہ جیسے ایک بہت بڑا کنٹری ہے جہاں دور دراز سے لوگ اور کینیڈا سے بھی لوگ گئے اور یہاں اتنی بڑی تعداد میں امران خان کی چند باتیں سننے کے لیے اس کی سپیچ سننے کے لیے ہینڈ ویب کرنے کے لیے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہ پاکستان میں اور باقی آورسیز پاکستانیوں میں ورڈ وائیڈ کتنا پاپولر ہوگا تو امریکن ایڈمیسٹیشن کو ایک ڈیفرنڈ عمران خان نظر آیا اور اس ڈیفرنڈ عمران خان کو انہیں ڈیفرنڈ طریقے سے ہینڈل کرنے کے اس کے بعد سے ان کی کوششیں جاری ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے پبلک ہے پبلک کو اکٹھا کرنا پبلک ہوتی ہے لیکن اسے مینج کرنا ارگنائز کرنا اس کا تمام طرصیرہ ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب کو جاتا تھا عبداللہ ریار صاحب آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں گزشتہ رات یہاں کینیڈا میں ہمیلٹن میں اوورسیز پاکستانیوں کا پی ٹی آئی کا پہلا اوورسیز کنونشن جو ہوا ہے کینیڈا میں وہ ہوا ہے بہت اچھا فنکشن تھا اس میں صحیف پنو صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کینیڈا کے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی محنت کا سمر ہے کہ ایک بہت اچھا فنکشن کرنے میں یہ کامیاب رہے لیکن ڈاکٹ صاحب کا شکریہ اور ان کی مہربانی کہ میری درخواست پر یہ ہمارے سٹوڈیو تشریف لائے ڈاکٹ صاحب کا تعارف یہ کیپٹل ارینہ واشنگٹن تو آج کی ان کی اچیومنٹ ہے لیکن ان کا سفر بہت پیچھے سے شروع ہوتا ہے ڈاکٹ صاحب سے اگر پوچھیں تو ان کا پہلا سیاسی سفر اس دن شروع ہوا تھا جب پانچ جولائی نائنٹین سیمیٹی سیون کو زیاو لکھ نے مارشلہ لگایا اور ٹیک آور کیا تو اس دن یہ لیاقت میڈیکل کالج میں تھرڈ ائر کے سٹوڈنٹ تھے لیاقت میڈیکل کالج جام شورو کا تھرڈ ائر کے ایک سٹوڈنٹ پانچ جولائی نائنٹین سیمیٹی سیون کو پہلی دفعہ جب بیہائنڈ دی بار جاتا ہے تو پھر اس گزشتہ فورٹی تھری فورٹی فور ائرز میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے یہ ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب جانتے ہیں یا ان کے پیرنٹس جانتے ہیں کیونکہ ہسٹری لکھنے والے بتاتے ہیں کہ زیاو لکھ کے دور میں کوئی ایسی عید نہیں تھی جس عید پہ ڈاکٹر عبداللہ ریار جیسے سیاسی ورکرز کو مارشلہ لائی قوتیں جان بوجھ کر انہیں بیہائنڈ دی بار جیل میں بھیج دیتی تھی تاکہ ان کے پیرنٹس کو ٹرچر کیا جائے ان کی بہنوں کو ان کو بھائیوں کو سیون میں جب آپ نے اس سیاسی سفر میں قدم رکھا اور پھر قدم قدم پہ آپ کو مشکلات کا سامنا رہا زیاو لکھ کا دور تو آپ نے مشکل سے گزارا اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا بیٹی سارے قصے کہانی میں کہ آج تک وہ کونسی ایسی طاقت ہے ایسی قوت ہے ایسی سوچ ہے کہ آپ اس سیاسی سفر پر گامزن ہیں حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں ذرا سی مشکلات ہوتی ہیں تو ہم بنیادی طور پر انسان اور آج کل کہ انسان زیادہ سہل پسند ہیں آسانی پسند ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں راستہ بدل دیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا سیاسی سفر جاری رکھا کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی بہتری چاہتے تھے پھر وہ بہتری کا سفر ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے چھوٹ کے کب انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹرین پکڑ لی یہ بھی ان سے قصہ پوچھیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب صرف ڈاکٹر نہیں ہیں یہ پاکستان میں انہوں نے میڈیکل کیا اور پھر یہ نائنٹین ایٹی ٹو میں لیاقت میڈیکل کالیج سے میڈیکل کرنے کے بعد ایٹی ٹو میں اس وقت امریکہ میں ایک ویزا کوالیفائنگ اگزام ہوتا تھا فر ڈاکٹرز وہ اگزام انہوں نے پاس کیا اور یہ امریکہ آگے امریکہ آنے کے بعد انہوں نے پریکٹسنگ ڈاکٹر کے طور پر کام شروع کیا اور نائنٹین ایٹی ٹو سے لے کر 2013 تک یہ باقاعدہ پریکٹس کرتے رہے ایزا ڈاکٹر میری لینڈ میں اور ابھی بھی ان کے پاس لائسنس ہے میری لینڈ میں ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے کا لیکن یہ نہیں کر رہے کیونکہ ماشاءاللہ ان کے بچوں نے سلسلہ سنبھال لیا ہے ان کی ایک بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے ایک بیٹی ان کی اٹارنی ہے بیٹا ان کا انرجی سیکٹر میں کام کر رہا ہے نیو یارک میں لیکن بابی ہماری جو ہے ان کی میسز she is still suffering وہ ان کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور یہ suffering انگلیش والا نہیں اردو والا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب چاند مہینے امریکہ ہوتے ہیں اور پھر چاند مہینے بعد انہیں پاکستان جانا پڑتا ہے اور پھر overseas chapter کا overall in charge ہونے کی وجہ سے انہیں کبھی کینیڈا کبھی یوکے اور کبھی یورپ کی different countries میں پی ٹی آئی کی overseas organization کی سلسلے میں جانا پڑتا ہے اور بابی ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں thanks to her ان کا بھی شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے 43-44 years تک ایک political worker کو برداشت کیا کیونکہ سب سے زیادہ سختیاں جو تھی ڈاکٹر صاحب پہ تو آئیں آئیں لیکن اس کا پہلا شکار ہماری بابی اور ان کی میسز ہوتی ہوں گی فوری طور پر پہلی اطلاع ان کو جاتی ہوگی کہ آج ڈاکٹر صاحب فلان جگہ پکڑے گئے فلان جگہ جیل میں چلے گئے فلان جگہ یہ سختی آگئے فلان جگہ یہ مسئلہ آ گیا لیکن یہ سفر کوئی آسان نہیں ہے پیپلز پارٹی میں ان کے جو دن گدرے وہ تو جیسے بھی گدرے پیپلز پارٹی والا ان کو شکریہ کہ انہوں نے 2003 میں انہیں سینیٹر بنایا یہ سینیٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور 2007 میں جب میاں محمد سومرو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے انہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کا منسٹر بھی لگایا یہ منسٹر کے طور پر بھی وہاں کام کرتے رہے لیکن پی ٹی آئی میں آنے کے بعد بھی آج تک کوئی آسانیاں نہیں ہیں جگہ جگہ ان کی ٹانگ کھینسنے والے پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں ان پہ اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر اوورسیز پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے جو جگڑے ہیں معاملات ہیں مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے پی ٹی آئی کینیڈا کے اپنے بہت ساری ایشیوز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان سے بات شروع کریں گے ڈاکس صاحب بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو تشریف لانے کا جناب شکریہ ناظرین اکرام میں آپ کو بتاتا جالوں ڈاکس صاحب پہلے بھی میرے پروگرام میں سکائپ کے ذریعے اور فون کے ذریعے شامل ہوتے رہے ہیں ڈاکس صاحب سے بات کرتے ہوئے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ آنکھیں اور کان کھلے رکھ کے کام کرنے والے سیاسی ورگر ہیں اور جس طرح اوورسیز کے بارے میں ایک ہے کہ یہ بات سیدھی کرتے ہیں یہ جی حضوری والے لوگ نہیں ہوتے ڈاکس صاحب اس تعریف پہ پورے اترتے ہیں یہ پی ٹی آئی پہ جہاں تنقید کی بات آتی ہے تو یہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن جس طرح ہر پاکستان سے آنے والے سے میں پوچھتا ہوں کیا ہے دیس سے آنے والے بتا کیا حال ہیں اپنے دیس کے آپ بتائیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے کیا آپ کی کرتی ہے کیا آپ کا یہی خواب تھا یہی آپ دیکھنا چاہتے تھے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کے ساتھ آپ گزشتہ تقریباً آٹھ دس سال سے آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں دن رات ایک کیا ہوئے ہیں آپ نے وہ اچیف کر لیا جو آپ چاہتے تھے ولانا صاحب سب سے پہلے تو میں بہت شرم سار ہوں جو سیال کورٹ کا اپسیوڈ ہوا ہے ہمارے دی ایسا پاکستانی ایسا انسان ایسا مسلمان یہ ریایت شرمندگی کا بحاث ہے جی تو می اپالوجیز کنڈولنسز تو دی افیکٹیب فیملی سری لنکان برادرز کنٹری انتہائی افسوسناک یہ نحاظت افسوسناک ہے جس کو مذہبت کرنا نحاظت ضروری ہے آپ کا سوال پاکستان پاکستان میں یہ سات دہائیوں کا جو ولچر کلچر پروان چڑھتا رہا اور اس کی جو کبہات ہیں اس کو عمران خان دن رات کاوش کر رہے ہیں کہ اس کو سنبھالا دیا جائے اور اس نئیہ کو پار لگایا جائے اس سفر میں دوہزار اٹھارہ سے آپ کو یاد ہوگا حکومت بننے کے بعد تمام ناکدین اس چیز پہ تبصرے کرتے تھے کہ ڈسمبر نہیں گزرے گا پاکستان بیفالٹ کر جائے گا اور عمران خان سے معاشی حالات سنبھل نہیں پائیں گے ماشاءاللہ آج تک معاشی حالات کووڈ اکانومی کے باوجود یقیناً مہنگائی کی زد میں ہیں موجودہ صورتحال پاکستان بھی اسی طرح سے افیکٹڈ ہے ماں سوائے اس کے پاکستان کی اکنامک گروت اکنامک اکٹیوٹی اگری کلچھر پروڈکٹیوٹی اگری کلچھر اکانومی اگری کلچھر اگری کلچھر آج تک اگری کلچھر foreign remittances and remittances have increased 30% exports have increased 30% rural economy has improved تو یہ ایک احسن طریقے سے navigate ہو رہا ہے اور تین سال کا عرصہ ستر سال کے منس کو treat کرنے کے لیے ایک معمولی سا لمحہ ہے ہمیں لمبا عرصہ درکار ہے اس نئیہ کو پار کرنے کے لیے اچھا یہ آپ کے جو آپ کیو figures بتاتے ہیں نا آپ پی ٹی آئی کے لوگ آپ foreign remittances کی بات کرتے ہیں آپ exports کی بات کرتے ہیں rural economy کے بات کرتے ہیں crops کی بمپر crops کی بات کرتے ہیں آپ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ سارا کچھ آگے translate کیوں نہیں ہو رہا public تک کیوں نہیں پہنچ رہا کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو آٹا چینی گھی یہ عام جو ضروریاتی زندگی ہیں پہلے تو ملتی نہیں ہیں اگر ملتی ہیں تو ان کی prices بہت زیادہ ہیں پھر اس میں بجلی آ جاتی ہے وہ کہتا ہے پٹرول آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میری زندگی میں تو کوئی آسانی نہیں ہے یہ آپ کے figures ہیں ہوں گے کہیں ہوں گے آپ کو پتا ہے فوراں منسٹری آف فینانس میں یا سٹیٹ بینک میں یا دوسری جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک عام آدمی کا تأثر یہ ہے کہ یہ شوبدہ بعض لوگ ہیں یہ figures کو ادھر ادھر کر کے کیونکہ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں شوکترین صاحب جب منسٹر فینانس بنے اس سے چار دن پہلے کی ان کی speech اور منسٹر بننے کے بعد کی speech وہی figures پہلے بھی وہاں exist کرتے تھے پہلے وہ تنقید کر رہے تھے جب انہیں duty دیے دی گئی انہی figures کی مدد سے انہوں نے اسے کارکردگی میں بیان کرنا شروع کر دیا اس وقت ڈاکٹر فرق سلیم ہوں ڈاکٹر اشوا قصن ہو تاکہ وہ جو سلمان شاہ ہیں جتنے ہماری economist ہیں جب بھی ان کی کوئی speech سنتا ہوں یا ان کی تنقید سنتا ہوں میں دل سے یہ مانتا ہوں کہ یہی figures اس بندے کو کل اقتدار میں لے آئیں یہ جو بندے تنقید کر رہے ہیں امران حان کی گورنمنٹ پہ انہی figures کی مدد سے اب بھی انہیں کوئی جمہداری دے دی جائے گورنمنٹ میں انہی figures کے ساتھ وہ ہمیں یہ باغر کرانا شروع کر دیں گے کہ یہ بہت سب کچھ اچھا ہے تو وہ تو انہیں آپ ولانا صاحب دیکھیں مریض مملکت اس قدر علیل ہے معاشی طور پہ اور اس internal immune system مریض مملکت کا financially اتنا کمزور ہے کہ اس میں جتنی عدویات آپ مہیا کر سکتے ہیں اس کو build up کرنے کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑے گی آپ کو کاوش کرنی چاہیے اور اس کو بہتر کرنے کی ہر لمحے honesty کے ساتھ hard work کے ساتھ conviction to the cause کے ساتھ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر محنت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اور گامزن ہے اپنے مقصد کی جانب تو وہ عمران خان کی حکومت ہے مگر یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ شوبدہ بازیاں یہ جگ لریز ہم بھی اس سے جو ہے وہ ہم بھی ناکدین میں شامل ہو جاتے ہیں جب ہماری اگر internal discussion میں ہر زی شعور شخص اس چیز کو دے گا مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا گھر چلانے کے لیے اگر سرمایہ ہے ہی نہیں تو جو پیٹر ٹو پال آپ کھیلتے رہتے ہیں ایک ویزا کارڈ سے آپ نے لیا تو ماسٹر کارڈ کو پے کر دیا ماسٹر کارڈ سے لیا تو بینک کا پے کر دیا آپ جس بیلنسنگ دہ ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے نہیں قوم جو ہے وہ ٹیکس دینے کی عادت نہیں اور انٹرنل انوائرمنٹ اف انوائرمنٹ اینوائرمنٹ اینوائرمنٹ موجود نہیں تو اس مریضے مملکت کو آپ سمجھیں کہ وہ مہراتھون کی ایکسپیکٹیشنز اور ان سے سمجھیں کہ وہ سپرنٹ کریں گے یہ حقیقت پسند دینا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے ریالسٹ یہ ہے کہ سمت کیا ہے ایفرٹ کیا ہے اور اس ایفرٹ کی کوئی ییلڈ ہے تو میں یہ کہنے کے لیے بلکل فخریہ طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یقیناً آپ دیکھیں فگرز کو پاکستان کی ایکسپورٹس بائیس تیئس بلین ڈالر سے ایکسیڈ کبھی نہیں کی تھی ٹھیک ہے 23, 24, 25 تک تو گئے ہیں ابھی انشاءاللہ اس پچھلے مہینے کی ایکسپورٹس 2.9 بلین ڈالر ان ون منت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس فگر کو ہی دیکھا جائے جو افیشل تناسب ہم ریزلٹ اورینٹڈ بات کر رہے ہیں نا ہم فیکٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لومس بند نہیں ہیں فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند نہیں ہیں اوور ٹائم کام کر رہے ہیں اوور کنزمشن ان کی جو ہے وہ کپیسٹی سے فلی سیچریٹڈ ہے دیکھا ایسی مارکر جو میں پروموٹ کرنے میں بلکل کانفیڈنس سے میں یہ فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آ جائیں آپ ریمیٹنس پہ اوورسیز ریمیٹنس جو تھا وہ 30% گروہ کیا ہے وی ایب آلماسٹ کراس 30 بلین ڈالر ان ٹویل مانس یہ حقیقت ہے روشن ڈیجیٹل پاکستان پاکستان کے وزیر آزم کی یہ ایک سوچ جس کو سٹیٹ بینک پاکستان نے احسن طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا اور اس کا نتائج آپ کے سامنے ہے ایوری منت کتنی جو ہے اس میں انویسٹمنٹ پاکستان میں جا رہی ہے اور بلین ڈالر کا مگنیٹیوڈ مومنٹم انویسٹمنٹ ہے ہم آئی ایم ایف سے ایک چھے ملین ڈالر کا پیکج بیکوز وہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹوشنل سپورٹ ملتی ہے اس کے لیے کتنی ہمیں کاوش کرنی پڑتی ہے میں اس چیز کو ہائلائٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانیز کی کنٹریبیوشن ہے روشن ڈیجیٹل پاکستان اور پاکستان جس سے آج پاکستان کی ایکانومی کو سپورٹ اور بڑھاوہ ملا ہے پرائم نیسٹر امران خان کی جو کریڈیبلیٹی آن ڈی فائننشل میٹرز کہ وہ آپ کا پیسہ ایک دیانتداری کے ساتھ اس پہ پہرہ دیں گے اور اس کانفیڈنس اور اس ریلیشنشپ کا بینیفٹ پاکستان کو مل رہا ہے یہ ہیں اچیومنٹس آن ڈی اکنامک فرنٹ میں صرف آپ نے پاکستان کا پوچھا تو فائننشلی یس شور ڈیلیوری ٹو دہ کنزیومر سستہ آٹا دینا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا یہ اس میں گندم کی اگائی سے لے کے پیسائی سے لے کے ڈیلیوری ریٹیل سٹور تک اب مجھے آپ لے لیں کہ جو میڈل مین فارمر سے لیتا ہے اس میں دیانت کتنی ہے اس میں انسانیت کتنی ہے اس نے اسلامی پرنسپلز پہ کتنی وہ تجارت کرتا ہے اور پھر جو مل مالکان جب وہ گرائنڈ کر کے آٹا بنا کے بوری میں ڈال کے ریٹیلر تک لے کے جاتا ہے تو اس میں کتنے ایماندار انسانوں کا عمل دخل ہے ہمارا معاشرہ گل سڑ چکا ہے اخلاقی اقدار ہماری لویسٹ ایب پہ ہیں یہ حقیقت ہے یہ ڈیمیجڈ این ولچر کلچر کا ناسور جو پاکستان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اس کو امران خان جرراح ایک جرراح کے طور پہ اس کی آبیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو درست سمت لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو رہے ہیں ڈاکسہ باب کی باتیں سو فیصد ٹھیک ہیں لیکن عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جب اگر جنرل کمر جعوید باجوا کی ایکسٹینشن کی بات ہو تو وہ گردن پہ ناخن رکھ کے پی ٹی آئی والے سے بھی ووٹ لے لیتے ہیں ٹیپس پارٹی والوں سے بھی لے لیتے ہیں اور وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہمارے بیانیے والے ہیں ووٹ کو عزت دو والے وہ ان کے بھی لوگ وہاں سے خاجہ صاحب صاحب خموشی سے پیغام لے کے آتے ہیں اور میٹنگ میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ ووٹ ایکسٹینشن کو دینا ہے تو جا کے آرام سے خموشی سے ووٹ دے کے اگلے بندے کی تین سال کے لیے ایکسٹینشن ہو جاتی ہے کہ جب ایک طرف تو آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ ایسے کر جاتے ہیں دوسری طرف جہاں بات آتی ہے آپ ایک لمبا لیکچر دیتے ہیں ہمیں کہ جی حالات بڑے خراب ہیں ستر سال کا گاند ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے عام آدمی کہتا ہے اپنے کام تو آپ ایسے کرتے ہیں ہمارے بارے میں آپ لیکچر دیتے ہیں عام آدمی کو انصاف کب ملے گا ٹھیک ہے آٹا دینا آپ کا کام نہیں ہے لیکن آٹا کیا پراپر تقسیم ہو رہا ہے مینجمنٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ایکزیکیوٹ تو آپ نے کرنا ہے آپ نے تین سو اٹھتیس یا جتنے بھی تین ساڑھے تین سو ایمین ایز اور سینیٹرز اگر ایڈ کر لیں ساڑھے چار سو بن جاتے ہیں اگر ایم پی ایڈ کر لیں تو ون تھاؤزنٹ ایٹی ون تھاؤزنٹ نائنٹی ممبرانے پارلیمنٹ ہو گئے چاہے وہ پروینشل ہیں چاہے فیڈرل ہیں چاہے سینیٹر ہیں ایک ہزار کی فوج آپ کے پاس ہے ان میں سے سیونٹی پرسنٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہوں گے تھرٹی پرسنٹ نہ بھی صحیح تو وہ جو سات آٹھ سو ایمین ای ایم پی ہیں کیا وہ اپنے اپنے ڈسٹرکس میں صرف یہ بھی میک شور نہیں کر سکتے کہ آٹا چینی وغیرہ اس کی پراپر ڈسٹیبیوشن ہو رہی ہے کر کے آ رہے ہیں سوائے ہمارے قومی ایکس چیکر سے تنہائیں لینے کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں اگر عمران خان صاحب ان ہزار بندوں سے بھی کام نہیں لے سکتے چھ سات سو آٹھ سو بندوں سے بھی پراپر کام نہیں لے سکتے تو پھر کیا ہم عمران خان صاحب کی صرف ہر ہفتے ایک تقریر سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے جس میں وہ انگلینڈ کے کرکٹ کی بات کرتے ہیں کہ میں انگلینڈ ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا دوسری ان کی بات یہ ہوتی ہے اب تو ہمیں تقریریں بھی زبانی یاد ہو گئی ہیں عام آدمی کو کہ جی لوٹ کے کھا گئے انہوں نے پچھلے گورنمنٹ نے یہ کیا ٹھیک ہے لوٹ کے کھا گیا یہ بھی غلط ہو گیا مدینہ کی ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک اچھا ان کا ہے مدینہ کی طرح کی ایک ریاست بنانی چاہیے وہ بھی ساری باتیں اچھی ہیں عام آدمی کہتا ہے پریکٹیکل یا ان گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے ولانا صاحب آپ کی باتوں میں اتفاق کیا جا سکتا ہے اگر کسی بھی سٹیٹ کرافٹ کے اندر کسی کی اپوائنٹ میں ایکسٹینشن یہ ایڈمیسٹریٹیو ڈیسیشنز اور اس کی جو لوازمات ہیں اس پہ تو میں کیا بات کر سکتا ہوں that is leave it aside political گرم جگہ پہ پاؤں آپ سیاسی لوگ رکھتے بھی نہیں ہیں حالانکہ آپ کی جدوجہد بہت پرانی ہیں آپ نے مارشلائی گورنمنٹوں کے خلاف جدوجہد کی ہے آپ نے جیلیں بھگتی ہیں لیکن اب شاید آپ زیادہ اتنی گرم جگہ بھی نہیں ہیں administrative decisions ہیں اور اس پہ جو ہے وہ given time and circumstances پہ اگر کوئی decision ایک گورنمنٹ لیتی ہے and extension نہیں for that matter that is the prerogative of the prime minister and the cabinet اس پہ پارلیمنٹ نے کیا conduct کیا وہ آپ کے سامنے ہے پارلیمنٹ endorsed it so the matter is for intellectual discussion نہیں وہاں دوسری طرف آ جائیں چلیں آرمی کو چھوڑ دیں اس کو جی ایج کو چھوڑ دیں آپ نے آپ لوگوں نے آپ سیاسی لوگوں نے جب یوسف عزا گلانی کو elect کرانا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا نمبرز کدھر چلے جاتے ہیں ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں وہ senator بن جاتا ہے جب آپ لوگوں نے صادق سزرانی کو chairman senate بنوانا ہوتا ہے نمبرز ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں اس وقت بھی پاکستان کے senate of پاکستان میں government کے پاس 48 senator ہیں opposition کے پاس 52 ہیں لیکن senator government کا ہے chairman government کا ہے جس کے صادق سزرانی جس کے پاس 48 senators ہیں senate میں 48 کے ساتھ rule کر رہے ہیں آپ لوگ اور 52 کے ساتھ وہ opposition کر رہے ہیں عام آدمی کہتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی اسے آپ سارے لوگ عام آدمی کو confuse کی ہوئے ہیں اور وہ اس confusion کا شکار ہوتے ہوتے آخر کار آپ کہیں شکار نہ ہو جائیں کوئی اور نہ آ جائے اوپر سے یہ پاکستان کی جمہوریت کا حسن ہے اور اس حسین جمہوریت کو ہم سب دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے that's the point یہ موجودہ contemporary جمہوریت پاکستان میں جس کے لیے ہم سب نے کاوشیں کی ہے in one way or the other مگر یہ یہ حقائق ہیں governance administrative deficiencies inadequacy in the management of the administrative actions and decisions and translating that to the goodwill for the public یہ ایک ہر گورمنٹ کا یہ چیلنج ہوتا ہے آج آپ کی ٹرانٹو کی منسپالٹی کے چیرمن کے بھی چیلنجز ہیں صبح اٹھتا ہے تو اس کے ایک مختلف نویت کے چیلنجز ہیں مگر ان سب کا میار اور اس کا final day of judgment is the public the voter جس کو یہ power دیا گیا ہے اور دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر judgment کرتا ہے ہم commentary کرتے ہیں as we go forward تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو سال میں دو ہزار تئیس میں وہ وقت آئے گا جو عمران خان صاحب کی government کٹیرے میں کھڑی ہوگی اور اس کا تجزیہ اور اس پہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے کہ کیا inadequacies تھی کیا deficiencies تھی کیا غلط decisions تھی اور کیا کھویا اور کیا پایا تو میں یقین اور confidence سے یہ کہہ رہا ہوں حریق انصاف ورکر اف عمران خان کہ انشاءاللہ تعالیٰ we have done well آپ کو جو smoke screen نظر آ رہی ہے جو میں disinformation یا propaganda word بھی اگر use کروں تو غلط نہیں ہو سکتا وہ political smoke screen ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے ان کے resources اور ان کی capacity اور ان کی ابیلیٹیز کیا ہے وہ کن پیسٹرز پہ بیٹھ کے کیا کھیل کھیل رہے ہیں تو وی آر absolutely determined to deliver اور ہماری delivery می ڈیفیشنسیز ہن ہم ریکنائز کرتے ہیں ہوگی ہنگی 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 ہماری ہماری گابل سر لکھر ہماری ہماری اپنے یہ دیکھا یہ میں بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ کووڈ ایکانومی کووڈ کرائیسز کو جس غیر متزلزل طریقے سے جس برتبارانہ طریقے سے ایک انڈرڈیویلپ کنٹری اف دو ہنڈرڈ ٹوئنٹی ملین کی قیادت نے ڈیل کیا ہے آج تک اسٹیبلشڈ ڈیماکریسیز کی گورننس سسٹم سے ہل گئے اس کووڈ کے کرائیسز میں ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے ہمیں اس چیز کو ریکنائز کرنا چاہیے کہ سمارٹ لاکڈاؤن کا کانسپٹ ہمارے پرائیم نیسٹر نے انٹروڈیوز کیا جس کو ورلڈ اوور نے ریکنائز کیا گرین پاکستان کا کانسپٹ اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بلینٹری سونامی یہ آپ دیکھیں پچھلے تین سال میں اس کانسپٹ کو ورلڈ اوور انٹرنیشنل فورم کی ریکنیشن ایکولیڈ ہے یہ اچیومنٹ ہے عمران خان کی پاکستان میں سوشل سرویسز کا کانسپٹ یہ جو لوٹ مار کا زندہ پہلے ہو رہا تھا زکاة اور اشر اور اس کے سسپٹ میں آپ نے دیکھیں کہ ڈیلیوری ٹو دہ نیڈی کووڈ کے زمانے میں جس طرح سے ڈسٹریبیوشن آف فنڈس ہوئی ہے ایون اپوزیشن پاکستان کی حکومت کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکی بلینس آف روپیز ور ڈیلیورڈ ٹو دہ نیڈی اور ایک انفرا سوشل سپورٹ سسٹم کریئٹ کر دیا گیا ہے انڈر احساس پروگرام یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو آسانی سے نہیں ہوتی ہیلٹھ کارڈ ڈیلیوری تو ہیوری سٹیزن آپ سوچ نہیں سکتے آپ ہم ادھر کام کرتے ہیں ہمیں اپنی ہیلٹھ انشورنس کارڈ کی کتنی قدر ہے اور پاکستان میں اگر ایک شخص جس کو اس کی سیلری اور روٹی پانی کے چکر میں رہتا ہے اگر اس کے پاس سات لاکھ یا آٹھ لاکھ روپے کا ہیلٹھ کارڈ اس کے جیب میں ہے اس کو جو امپاور کیا ہے یہ عمران خان نے کیا ہے ان چیزوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور ان کو دیکھنا ہے نیشنل سیکیورٹی انڈیا مودی کی جو حرکت تھی 2019 میں اس کو کس طریقے سے کس جو ہے وہ بردباری سے کس سیاسی دانشمندی سے مینج کیا پاکستان کا قدر اس بڑھا تھا اور حملہ آور جو ہو کے اپنا قدر بڑھانا چاہ رہا تھا آج تک ندامت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اپنے آپ میں دانت کھٹے ہیں اس کے نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ اکنامک مینجمنٹ پہ سوشل سیفٹی نیٹ ورک پہ کووڈ کے کرائیسز میں اکانومی پاکستان کی اکانومی ریلیٹیولی بیٹر کمپیرنگ ٹو در ریجنل اکانومی یہ فجڈ فگر نہیں ہیں یہ شوقت ترین کی ایڈیوکیسی میں نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا ہوں میں سے بریف مقام بھی نہیں کر رہا ہوں میں نے ایک بریف ایک گورنمنٹ فانکشنریز یہ میری ہے ایک پولیٹیکل ورکر آپ کے ساتھ تکلم ہو رہا ہے برکب یہ ہیں یہ ہے پاکستان کی عزت پاکستان کی عزت ان انٹرنیشنل کامیٹی آف نیشن پاکستان کا وزیر آزم آج ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے علاج کے لیے آپ کے پاس دوائی نہیں ہے انٹرنل ایمیونٹی آپ کی قوم ایز ای مناصل قوم اتنی گر چکی ہے آپ کی اخلاقی ادراک اتنی گر چکی ہے کل یہ سیالکورٹ میں جو نوجوان اپنے آپ کو فخریہ عاشق رسول کی بات کر رہا تھا یا وہ نوجوان جو جیکٹ پہن کے اپنے آپ کو پھوڑ لیتا ہے ان کی ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ کریں یہ قوم کی ریفلیکشن ہو تو اس قوم کی نئیہ کو پار لگانے والا عمران خان ہو سکتا ہے ناظرین کرام ابھی ہم ایک وقفے پر چلیں گے اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ان سے اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے کیا اسی طرح یہ ووٹ کا حق دینا چاہتے تھے جس طرح دیا جا رہا ہے اور اگر اپوزیشن والے کچھ نیا کچھ اس وقت سجسٹ کر رہے ہیں جسٹ ٹو گیٹ دیر پوٹ ان کہ ہم بھی اس ڈسکشن میں شامل ہیں یا اوورسیز کی ہم دردیاں خریدنے کے لیے تو ان کا آئیڈیا کیا ہے کیا وہ بھی implementable ہے یا نہیں اور اگر ووٹ دینا ہے تو یہ کب دینا ہے کیسے دینا ہے اور اس میں اب تک کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور پھر ان سے اوورسیز پی ٹی آئی کے اوورسیز کے دیفرنٹ چپٹرز کے جو جھگڑے ہیں اس پہ بھی بات ہوں گے سٹے ویڈ آس ویل بی رائٹ بیک آفٹر دیس شورت اگر آپ کا کوئی بیکار ایک چین ہوتا ہے تو آپ کو ایک بہترین لائر کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے champion David Himelfarb hi i'm David Himelfarb managing partner of Himelfarb Brzezanski LLP we are personal injury lawyers in Toronto, Brampton all over the GTA and we speak your language we have a wonderful community liaison Anjim Koreshi آپ کا کوئی بیکار ایک چین ہوتا ہے ہمیں call کریں 416-570-0157 Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances choose from TVs and home audio that will entertain your whole family to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen from selection to delivery Dixie Electronics is everything you need price match guarantee and 0% financing available all under one roof come today at 5120 Dixie Road Mississauga or visit the website at DixieElectronics.ca thinking of buying selling or investing in real estate whether it be residential commercial or pre-construction Arshad Bhatti and his team of professionals can help we have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA call Arshad Bhatti at 416-300-5600 that's 416-300-5600 or register at ArshadBhatti.com I help clients with their legal protection but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself with the recent changes I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income for over 18 years Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction life and health insurance and estate planning strategies act now I can help welcome back Dr. Abdullah Riyad Saab Organization of Overseas Chapter PTI کے Secretary اور روح روان ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج پروگرام میں Dr. Saab آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے گورنمنٹ کی تو بات کر لی اپنے لحاظ سے PTI کی گورنمنٹ اور یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ 2023 تک آپ کے پاس mandate ریٹ ہے اور 2023 تک لوگوں کو صبر سے اتمنان سے ویٹ کرنا چاہیے اور 2023 کے election میں قوم فیصلہ کرے گی کہ عمران خان نے کچھ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا اگر صحیح کیا ہے تو کتنا صحیح کیا ہے لوگ ووٹ بھی دے دیں گے اور اتنی آپ کے پاس majority یا minority جو بھی صورت ہوگی وہ 23 کے election decide کریں گے اس وقت آپ جس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے social network social net میں احساس پروگرام کے ذریعے کام کیا ہم نے health card کے ذریعے کام کیا ہم نے international diplomacy میں ہمارا ایک نام ہے آپ کی ساری بات ہیں اب آتے ہیں overseas پاکستانیوں کے بارے overseas پاکستانیوں کا ایک خواب تھا بڑے عرصے سے کہ ہمیں بھی vote کا حق دیا جائے کیونکہ اگر ہمارا next door neighbor ایران ہے ایران جمہوری آزادیوں کے حوالے سے بہت پیچھے ہے پاکستان سے وہاں اس طرح کی شخصی انسانی اور جمہوری آزادیاں نہیں ہیں لیکن overseas ایرانیوں کو vote کا حق بہت پہلے دیا ہوا تھا یہاں جب ان کے election ہوتے ہیں تو یہاں جو ایران کی ایران باقیدہ پولنگ بوت ہوتا ہے اور وہاں جا کے لوگ vote ڈالتے ہیں پاکستانیوں کو vote کا حق مل گیا بہت شکریہ آپ کی گورنمنٹ کا گیا کہ آپ نے نائی کاب بھی شو کرنا ہے اور آپ نے پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ بھی شو کرنا ہے دونوں ویلیڈ نمبر آپ سسٹم میں ڈالیں گے then you would be able to cast your vote کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں ہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے کیا یہ ممکن ہے کوئی کرے گا لوگ اس طرح تو ہمارے ووٹ جائے ہو جائیں گے جب نائی کاب ہے تو isn't enough for us پیاس بھائی آپ نے بہت اچھی نشان دہی کی ہے یہ 2018 میں election commission کا amendment to the act تھی section انہوں نے ایشو کیا تھا اپنا sro جس میں انہوں نے یہ condition لگائی تھی اور government اس وقت آپ کی تھی نہیں یہ ہمارے آنے سے پہلے supreme court کے direction کے تحت supreme court نے election commission کو direct کیا تھا to amend act of 2017 to giving the right for overseas پاکستانی عمران خان کی petition پہ اس کی struggle جو ہے overseas کی voting right کی struggle ہم سب اس کے جو ہے وہ follow کرتے آئے ہیں یہ عمران خان صاحب کی petition رف الوی کی petition پہلی petition پی ٹی آئی ناروے کے لوگوں نے کی تھی پہلی پی ٹی آئی ناروے کے لوگوں نے کی تھی پی شلی جا کے پاکستان انہا نے بات الیکشن کمیشن نے یہ پخت ڈالی تھی پاسپورٹ اور نائک پاکستان کے اندر شناختی کارڈ ہولڈر جا کے ووٹ ڈال دی اگر اس کا کارڈ ایکسپائیر بھی ہے اس کی آئیدنٹیٹی پاکستانی پروو ہو جاتی ہے اس کی ویلیڈیٹی آف کارڈ کو بھی الیکشن کمیشن رول آؤٹ پولنگ اجنڈ اتراز نہیں کرتے اگر وہ اتراز نہ کریں تو اس کو ووٹ کاسٹ کرنے گا کے تو یہ انٹرنل الیکشن کمیشن ہیس ہماری یہ کعوش ہے جو ابھی پارلیمنٹ سے 2021 کی آئی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنی مینجمنٹ کے انٹرنل ورکنگ شروع کی ہے انہوں نے اپنی ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس مینڈیٹ کو کس طرح سے انفورس کرنا ہے تو ہم نے اس کی نشاندے ہی کی ہے گورنمنٹ is conversant on that with الیکشن کمیشن انشاءاللہ تعالی it will be passport اور نائی ہو جائے گا ہونا پڑے گا ہونا چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہمیں discriminate کرنے کی کوشش ہوگی اگر یہ بیریئر create کیا جاتا ہے there are پاکستانی who are settled in Europe for last 30-40 years اور وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں مگر ان کے پاس لوکل یورپین پاسپورٹ ہے اور نائی کاف پاکستان کا ہے ان کو پاکستان کا پاسپورٹ رکھنے بلکل ضرورت نہیں کریڈا میں یو ایس میں بلکل ضرورت کرنے کی چیپ حرکت سمجھی جائے گی اگر اس کو تبدیل نہ کیا گیا اور میں سوئیت 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 انشاءاللہ یہ آئندہ مہینوں میں اس اشیو حکومت بھی الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تالہ وہ اگر سوئیت اگر سوئیت 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 اگر صرف پاکستان پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں آپ ہمارے اوبرسیز کے نمائندے ہیں مجھے ایس اوبرسیز پاکستانی اب تک کی جو الیکشن کمیشن کی صورتحال ہے جتنا انہوں نے ریجسٹ کیا اور بڑا کرتے ہوئے اب بھی ہم ہم داؤٹ فل ہیں کہ تین بار کے سابق سابق سیکٹری سعید مہدی کے داماز راجہ سلطان سکندر صاحب جو سیکٹری بھی رہے ہیں چیف کمیشنر بھی رہے ہیں پتہ نہیں کیا عوضے سارے انجائے کرنے کے بعد ایک بندہ لوگوں کو دوبارہ لے آتے ہیں اور جب یہ پتہ نہیں کس طرح امران خان صاحب کی آنکھیں بند ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور بندہ پہنچ جاتا ہے سیٹ پہ جب وہاں جا کے وہ اپنے پرانے رابطے رشتے اور تعلق داریاں اس کی اوپن ہوتی ہیں جاگتی ہیں پھر آپ پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی جنرلیسٹ مجھے تو الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ وہ 2023 تک روڑے ہی اٹکاتے رہیں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کوئی وہاں سے اچھی امید ہے کہ وہاں سے چیزیں نکل دائیں گے دیکھیں میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ i have hope کہ election commission ان کے تمام قراندے including chairman صاحب اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کریں گے in the larger interest of overseas پاکستانی under the mandate of supreme court of پاکستان and under the laws enacted by the parliament of پاکستان یہ ان کی constitutional responsibility ہے ان کو کرنا ہے اور کرنا پڑے گا individual wishes and delaying tactics of vested interest وہ ہوتا ہے systems میں but at the end of the day انشاءاللہ we will prevail and I am optimist and میری امید ہے کہ یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوگا یہ باقی کچھ یقینا میڈیا میں election commission کے کافی سارے اعتراضات اور resistance کچھ ان کی باتوں میں میریٹ بھی ہے کچھ جو ہے وہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں legislation میں بھی documents میں بھی اور اگر کوئی وہ چیز amendment کریں گے تو وہ پاپس parliament this is evolving process تو کس mechanism کے تحت voting ہوگی جو logic ہے وہ internet voting i voting is the logical and convenient and more practical way of giving the right to overseas pakistanis اور i voting کا ہی بل پاس ہوا ہے اب i voting میں software اور website اور میں اس وقت i voting پریکس کر رہا ہوں پچھلے دو سال دو election cycles اس سال میں نے 76 chapters میں آئے ووٹنگ کے تحت overseas کی جو ہے وہ party ریجنل bodies elections ہوئے ہیں and thousands of members have voted تو there is no dearth of technology یہ ہمارا فرسودہ نظام اور ذہنیت status کو کو change نہیں ہونے دینا اور وقت کے ساتھ نہ چلنا ایک convenient way cop out ہوتا ہے مگر pressure and guidance and the legal parameters موجود ہیں i am confident کہ election commission would do the needful as we go forward یہاں میری recommendation as a journalist یہ ہے کہ یہ 23 تک wait نہ کریں یہ جتنا بہتر پہلے آپ زمنی election آرہے ہیں اور دوسرے election ہمارے آتے رہتے ہیں کہیں practice start کر دیں گے تو شاید 23 election تک سارے چھوٹی چھوٹی جو اس میں پریشانیاں problem یا hindrances ہوتی ہیں وہ ساری rectify ہو جائیں گی اور 23 election میں ہم peaceful 9 لاکھ overseas پاکستانی اپنا vote cast کر سکیں گے لیکن اس کی practice ابھی سے شروع کرنی پڑے گی 23 تک آپ wait کریں گے تو میرے جیسے لوگوں کو شک ہے overseas پاکستانی کو کہ 23 election کے این موقع پہ کوئی نہ کوئی کیونکہ PDM والے اور PMLN والے یہ نہیں چاہتے کہ overseas پاکستانی vote ڈالیں وہ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے ایک تجویز نہیں دے دی ہے کہ overseas پاکستانی وں کے لیے پانچ آٹھ دس سیٹیں آپ مختص کر لیں اور انہیں vote کے جنجٹ میں نہ ڈالیں ان کی سیٹیں کر لیں یورپ سے ایک دو سیٹیں کر لیں ایک یوکی سے سیٹ کر لیں میڈل اس ایک دو سیٹیں پاکستانی کو دے دیں اور وہاں سے ذات سیٹیں یہ غیر جمہوری سوچ والے جمہور پسند لوگ جو ہیں جو ارستو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے جن کو ہینڈلرز اردی انٹرنیشنل ائرپورٹ چاہیے ہوتے ہیں جن کو ڈیپ پاکٹس کی ذاتی خشنودیاں چاہیے ہوتی ہیں ہم نے امپاورمنٹ آف اوورسیز پاکستانیز کی سٹرگل کی بات کر رہے ہیں نہ کہ امپاورمنٹ آف فیوڈل لارڈز اور ان کے منیمز ابراڈ یہ جو پاتھوے بنانے کی خواہش ہے ہمارے چند ناک دین ساتھیوں کی اور پولٹیکل جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف اس راہ پہ کبھی نہیں جائے گی ہم نے انڈویجویل فرنچائز کو امپاور کرنا ہے ویڈ اپلیکیشن اف ٹیکنالوجی تاکہ ٹرو پارٹسیپیشن ہو سکے آپ کے چکوال میں آپ کا ووٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو سکے وان کاؤنٹ ہو سکے میننگفل جو ہے اس کی ریپریزنٹیشن ہو نہ کہ آپ کو بتایا جائے کہ فلانا جرا چودری بن گیا کیونکہ انہیں توفتہ بڑے چنگیں پیش کیتے ساتھ فلانے صاحب میں صرف یہ کہ جاگ دے رہنا ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ نے نمائن کی واقعی دینی ہی ہے اور دوسری اس میں ایک زمنی تجویز آپ کے کیونکہ اوورسیز چپٹر کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اور اوورسیز کی طرف سے اگر کوئی جائے گی تو امران خان یقینا سنتے بھی ہوں گے اگر آپ اوورسیز کو واقعی آپ نمائنگی دینا چاہتے ہیں تو کیا گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہیں کہ وہ اپنی اپنے طور پر ساری پارٹیاں نہ صحیح پی ٹی آئی ڈی سائیڈ کر لے کہ ہم نے پانچ پیسد یا دس پیسد ٹکٹ جو ہیں پاکستان کے حلقوں میں اوورسیز پاکستانیوں کو دینے ہے سارٹ ہماری خواتین قومی اسیمبلی میں پہنچ جاتی ہیں خواتین کے نشستوں پہ اور ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کے کسی کے پاس کوئی ریکٹ نہیں ہوتا ہوں گی دو چار پانچ پرسنٹ واقعی پولیٹیکل ورکر آتی ہوں گی لیکن باقی تو بہنجیاں بتیجیاں اور ان کے جو مین پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کی آ جاتی ہیں فر ایکزمپل میا منشاہ صاحب پچھلی نویسٹیف گورنمنٹ میں انتہائی امپارٹنٹ تھے اور آج تک ان کی پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹی ردہ فاطمہ ایمن نے بن گئی اور دے دے وہ ایمن نے بنی ان کی عمر جسٹ پوری ہوئی تھی اور وہ پورے پانچ سال اسیملی میں آکے حاضری لگا کے چلی جاتی تھی تنخواہ لے لیتی تھی وہ بولی نہیں کبھی اسیملی میں وہ ساٹھ ایم خواتین جو ہم لے آتے ہیں خواتین کے نشستوں پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی کہے کہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں ہم اس کے اگینسٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے 30% یا 40% ٹکٹ خواتین کو دیں گے یہاں انٹیریو میں جسٹن ٹرودو نے لیبرل پارٹی کے لیے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ میں ہر آنے والے الیکشن میں 50% ٹکٹ ومن امپورپنٹ کے لیے خواتین کو دوں گا اور وہ دے رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سیٹیں اوبرسیز پاکستانیوں کو ٹکٹ کی ریکمینڈیشن دیں خواتین کو ٹکٹ دینے کی ریکمینڈیشن دیں بجائے اس کے کہ نام نشستیں رکھیں وہاں ولانا صاحب سوچ تو بڑی رکھنی چاہیے اور ہمارا لیڈر تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مگر یہ خواتین کی ریپریزنٹیشن ان پاکستان پارلیمنٹ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائے تو یہ جنرل مشرف نے یہ انیکٹمنٹ کی تھی انہوں نے سیٹیں بڑھائی تھی سیٹیں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن بڑھائی انہوں نے تھی انہوں نے اس کی تعداد بڑی زیادہ کر دیتی اور اس سے پہلے ومن سیلیکشن پاکستان کی سیاست میں خواتین کی ریپریزنٹیشن اور ماس لیول پہ پارٹسیپیشن کا کانسپ ایک انہونی سی بات ہوتی تھی تو یہ جرنی ہے یقیناً آئے اگری کہ وہ میکنیزم جس میکنیزم پہ پولٹیکل پارٹیز سیلیکٹ کرتی ہیں خواتین کی میریٹاکریسی ایف ڈا لسٹ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوکے اس میں ریفارمز اور ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے اور شاید یہ جرنی اس سٹیج تک جائے کہ ان فکس کوٹا کی ضرورت ہی نہ ہو نہیں آپ ٹکٹوں میں کوٹا کریں نا ٹکٹوں میں کوٹا کریں سسائیٹی میں ایوال تو دیت لیول اور پولٹیکل پارٹیز آپ کی جیسے تجویز ہے یہ تجاویز تو ہو سکتی ہیں ہم think big تو کر سکتے ہیں مگر موضی حالات جو سیاست کے on ground ہوتے ہیں اس میں پولٹیکل پارٹیز کبھی کبھی بہت اچھے اچھے آئیڈیاز کو بھی adopt نہیں کر پاتی اچھے 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 پاکستانیز کے right to vote we have the right to vote یہ ہم دیکھ چکے پاکستان کی سپریم کورٹ on board پاکستان کی پارلیمنٹ لیجسلیٹ ہو گیا لا بن گیا ہمیں right to vote مل گیا اور الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں مہم خان صاحب نے الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں اور سیکنڈ ڈیول سٹیزنشپ جہاں تک میں نے ابھی بل نہیں پڑا اس کے کانٹنٹس کی ڈیٹیل if one is elected پھر وہ اوٹ دینے پہلے 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 سٹیزنشپ جس کو جس کو خواہش ہے تمہ ہے مارے کئی دوست ہیں جو جا کے وہاں کی پولیٹکس میں اپنے رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو if they are elected they have to them choose which is the fair way انشاءاللہ اس کا آئے ووٹنگ کا میکنزم اگلے چند مہینوں میں سامنے آ جائے گا پہلے پہلے بھی ٹیکنالوجی کا بینیفٹ لے گا اور ایک لیپ فارورڈ ہم آگے چلے جائیں گے کپر فون لائنز کسی زمانے میں ہوتی تھی اور پھر جی ایس ایم ٹیکنالوجی آ گئی ایفریکہ کی کنٹریز میں کپر فون لائن کئی ممالک میں ہے ہی نہیں اور وہ لیپ فارورڈ کر گئے سیلیولر فون پہ تو ہمیں بھی ہمارے الیکشن کمیشن کو ہماری براکریسی کو یہ سمجھ نہ چاہیے کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے تمام جو بینیفٹس ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانی کو اگر ہم انٹیگریٹ کر دیں گے پاکستان کی سیاسی ہیلتھ میں تو یہ ایک برین گین ہوگا برین گین پاکستان اینڈ بینیفٹ ہوگا پاکستان اور وہ اپنی ایک اونرشپ ہونے فیل ہوگی اور وہ اپنے فارنڈ انویسمنٹ کی جو بات ہوتی ہے یہ جہدہ مسلسل ہے اور انشاءاللہ یہ رنگ لائے اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف آپ کا پی ٹی آئی کا اوورسیز چپٹر کا سٹرکشر بتا دیں ٹوٹل نمبر آف تمام ریجنز ہماری پوٹپرنٹ ہے ہماری اس وقت میں نے ٹوئیٹی ون کنٹریز کے انتخابات ٹرائے ہیں الیکٹڈ باڈیز مکمل ہو چکی ہیں آل موسٹ سیونٹی پائیو سیونٹی سکس الیکٹڈ چپٹرز مور دن فائیو ہنڈرڈ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیٹرز آف پی ٹی آئی اور پریزنٹ اسی طرح سے ٹوئیٹی ون کنٹریز میں ہمارا روبسٹ انفرسٹرکچر الیکٹڈ لیڈرشپ ایک سسٹم کے تحت سٹچڈ ہیں ایک اتراز یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے بارے میں ایک اتراز یہ بھی ہے جو پاکستانیوں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تنظیم میں چاہے پیپلز پارٹی والوں کی ہے چاہے مسلم بیقنون کی چاہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ بیروکریٹس کی ہماری جو ان کی ان کا اتراز ہے آپ پہ کہ آپ یہ جو اوورسیز تنظیم ہیں اپنی بناتے ہیں کیونکہ باہر جب آ جاتے ہیں ملک سے باہر تو پھر تو ہم ایسے پاکستانی کنسیڈر کیے جانے چاہیے اور ہمیں صرف پاکستانی ہماری پہچان ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گروپوں میں آ جائیں تو کیا وہ ڈیویڈن والی چیز کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک اس میں ایک وزن ہے یا نہیں یہ ایک اپنیان ہے جو اسٹیبلشمنٹ جو تنگنگ مائنڈز ہوتے ہیں ان کا یہ ہسٹارک ویو ہے مجھے یاد ہے آپ نے میرا جوانی کا ذکر کیا ان دی انٹرو میں تو جب ہم پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے تھے انڈر دیکھ ملٹری رول تو یہ سننا پڑتا تھا کہ آپ پاکستان دشمن ہیں آپ اسلام دشمن ہیں میں نے خود کمیونٹی میں یہ ماحول بن جاتا تھا کہ یہ پاکستان مخالف ہے یہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کر رہا ہے شکر الحمدللہ آج ہم ایک ڈیموکریٹک نیشن کا ایک اسٹیبلش سٹیٹس ہمارا بن چکا ہے کوئی یہ ایڈوکیسی نہیں کرتا کہ ملٹری انٹروینشن اور ایک تالے آزما جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ریسکیو کر سکے گا اس نیشن کو so we have گریجویٹی تو دیکھ لیو اسٹیبلشمنٹ مائنڈسیٹ کو ایک وہ سٹیٹس کو پسند کرتے ہیں ان کو ڈیفرنٹس آف اپینین انٹالرنس میں انرجی ان کو سیپیٹ ہوتی ہے مگر جو سیاسی ذہن ہے ہر انسان کی جبلت میں سیاست ہے انسان کی جبلت میں باپ اور بیٹے کے درمیان سوچ اور ڈیفرنٹ آرہ ہر ایشو پہ ہوتی ہے اس کو انکرچ کرنا چاہیے اس کا ایولیوشن کا پروسس جتنا سٹرانگ ہوگا اتنی ٹولرنس ایڈاپٹی بلیٹی اور ڈیمکرٹک پریکٹس جو ہے وہ اس کو سکرنٹن کرتی ہے اور قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں قومیں اسی طرح سے طاقتور ہوتی ہیں نہ کہ آپ گنگو تیلی بنا کے ٹک کے رکھو ٹیلنٹ کو اور نیشنل انٹرسٹ اور قوم کا ساسا اور ایک پاکستان اور چودہ آگز کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں اور باقی آپ ان سے نہ پوچھیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ان ان آؤٹ آپ سمجھتے ہیں ہمارے جو فارن ڈپلومیٹس ہیں مشنز ہیں کانسلیٹس ہیں ان کو خطرہ ہے ان تنظیموں سے نہیں ان کو انکومفٹی بل فیل کرتے ہیں اب آپ آپ کہتے ہیں آپ کے کس کنٹریز میں آپ کے الیکشن ہو چکے ہیں سیونٹی سکس میں آپ کے ارگنیزیشن موجود ہے سیونٹی سکس ہمارے الیکٹر چپٹرز کچھ کنٹریز میں ریجنل چپٹرز بھی ہیں جیسے آپ کے پاس ہمارے 10 ریجنل چپٹرز ہیں کینیڈا نی سیونٹی سکس کنٹریز میں آپ کے نی نی 21 کنٹریز جہاں پہ ڈائیسپورا موجود ہے بڑی تعداد میں موجود ہے سعودی عرب قطر کوئیت بہرین UAE تو آپ کے پاس ایسا فگر نہیں ہے کہ ان 21 کنٹریز میں کتنے ہزار کتنے لاکھ آپ کے میمبر ہیں جو آپ کو فیس دیتے ہیں آ we have almost crossed 65000 دیجیتل members this year 65000 on average آپ ہر کنٹریز میرے خیال میمبر شپ فی ڈیفرین ہے کتنا ایک سال کی فی ہے کینیڈا میں 60 ڈالر ہے شاید جی آپ کی جو بھی ہے کینیڈا میں 50 ڈالر ہے شاید ای تنگ کینیڈا یو ای ای سیم ہے دیکھیں پیس ہمارا جو آپ جس بات پہ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہی پوچھ رہوں وہ پیسے جاتے کہاں ہیں 65000 کو ملٹی پلائی کریں اگر آپ 60 ڈالر سے تو آپ منتلی اچھا خاصا یہاں سے ان کے انوالی لے کے جا رہے ہیں وہ پیسہ جاتا کہاں ہے ماشاءاللہ آپ کی اس concern کو address کرنا بھی میرا فرض ہے we have a transparent accountable process جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ crowd funding ہے this is the mechanism party subscription based crowd funding ہمارے خان صاحب کو empower کرنے کے لئے ایک committed تحریک انصاف کا worker عمران خان کا فالور عمران خان کا lover وہ اپنی contribution party کے لئے دیتا ہے اور یہ ڈریکٹ باکستان جاتی ہے لاکل یا لیڈر نہیں لیڈر آن لائن ہوتی ہے یہ ان کو empower کرنے کے لئے عمران خان کی نہ شگر ملے ہیں نہ ٹیکس ٹائل ملے ہیں نہ ڈیپ پاکٹ سف سٹیل ملوں کے دندے عمران خان ملے اپنی اپنی ریوی ہوتی ہوتی ملے 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 یہ ان کو آزاد کرنے کی ہماری جدہ جہا ہے یہ ٹانسپارنٹلی الیکٹرونکلی رمیت ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف central finance account میں اس کی central finance secretariat اس کی accounting auditing and all details are submitted annually with the election commission of پاکستان and party اس کو بہت sensitively پہرہ دیتی ہے ان فنڈس کا اور اس کی utility is very جیلیس گارڈ بائی عمران خان صاحب ٹھیک ہے so prime minister is very cognizant of this فارن فنڈنگ کا کیس کا جو عمران خان کے خلاف اور پارٹی خلاف اسی پیسے کے بارے یہی ہیں وزرائے وہ جو پیسے جاتے ہیں اس سے صرف overseas chapter کی تنہائیں اور overseas chapter کا structure چلتا ہے یا total PTI کا جو پارٹی structure چلتا ہے جیسے ابھی ہم نے اپنی پارٹی کا head office اسلام آباد میں ownership of پاکستان تحریک انصاف کا first is head office وہ overseas پاکستانی کی اس سبسکرپشن سے اسٹیبلش کیا اب ہمارا ایک MIS system of the party develop ہو رہا ہے global and national جس میں پولی پولیٹکل پارٹی کے ہمارا infrastructure member each member would be pooled into an central command system اس کی investment جو ہے وہ انی فنڈ سے ہو رہی ہے we have a professional team of media and various paid employees in the secretariat functioning in head office in regional offices ان کی payroll support system جو infrastructure party ہمارے پاس ٹھیکے دار نہیں ہیں جن کو یہ کہ دیا جائے کہ اتھے دس لاک دے دو دو کروڑ دے دو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان ان چیزوں سے بالتر ہے اس ان کو کوئی ان کا ریٹ نہیں لگا سکتا کہ اے دیتا ہے انہوں جواب چاہے دو ٹھیک آپ چیزیں پھر پھر جن لوگوں کو پوائنٹ کرتے ہیں اوپر 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 کی ایسے جی ڈی لمبا سا نام ہے پھر وہ بندہ اوپر سے واج کرے گا یہ سارے اترازات کیا ہیں پیز بھائی آ اوپر سیز آرگنائزیشن کو ایک مکمل انسٹیٹیوشن کی شکل میں ایک مشین ایک اٹانومس فنکشننگ انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے کچھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور سیاسی ذہن جو ہے وہ متحرق ذہن ہوتا ہے وہ ایک بڑا سٹرانگ ویلڈ مائنڈ ہوتا ہے وہ جب کسی چیز پہ سٹانس لے لیتا ہے تو ڈیفرنٹ سف اپینین پیدا ہوتے ہیں اور یہ پولٹیکل ورکر اور پولٹیکل کلاس ورلڈ آور یہ ایک جبلت ہے انسان کی یہ سیاسی کارکون بہت اس چیز پہ اپنا پرائیڈ لیتا ہے مگر اسی لیے انسٹیٹوشن بنائے جاتے ہیں کہ وہ ایک فریمورک کے تہت آپریٹ کریں میرے ڈومین جو overseas international chapters ہے ہماری body function میں ہمارے تین pillars آپ کی understanding کے لیے accountability and discipline ایک سپریٹ انسٹیٹوشن ہے جو it's not under my control election commission ایک سپریٹ انسٹیٹوشن ہے اور overseas کی administration ایک سپریٹ انسٹیٹوشن ہے تو یہ تین organs ہیں جو مل کے سسٹم بناتی ہیں اور یہ سسٹم بن گیا ہے اور یہ چل رہا ہے اب ہوتا یہ ہے ریٹن ریٹن گائیڈ لائنز تو جب سسٹم کے اندر کوئی گائیڈ لائنز اور لائن کو cross کرتا ہے تو یہ politics کی خوبصورتی بھی ہے اور اس سے noise پیدا ضرور ہوتا ہے گبرانہ نہیں چاہیے اس سے ہمارا لیڈر ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے گبرانہ نہیں اور میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحت مند ایکسرسائز ہے جس میں اگر کوئی لائن کروس کرتا ہے تو اس کو لائن میں لانے کے لئے ایک سپریٹ انسٹیٹوشن ہے اور ہر سال کے بعد الیکشن کمیشن ایز انسٹیٹوشن اپنا رول ادا کرتا ہے اب انسٹیٹوشن ایسٹیٹوشن 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 اور اس سال انشاءاللہ آپ کے توسط سے میں یہ ایسٹیٹوشن کرنے جا رہا ہوں کہ مارچ میں ہمارا اوورسیز کا انشاءاللہ کانگریگیشن اسلام آباد میں کنونشن ہو رہا ہے پاکستان تاریخ انصاف کی اوورسیز ایسٹیٹوشن کا اور ہم ہم بہتر بن کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اچھا ایک مزاج ہمارے پاکستانیوں چاہے پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لیڈران میں سے کسی کا کوئی بندہ آگے بڑھ کے دروازہ گاڑی کا نہیں کھولتا جو آپ کو جی حضوری نہیں کرتا آپ کو بکے نہیں پیش کرتا آپ کو سر سر اور سلام نہیں کرتا تو ہمارے جو لیڈرشپ یا اس گیونگ ہینڈز پہ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سینائیڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح ورکر ہمارا جو ہے اگر کوئی لیڈر اسے اچھی طریقے سے اسے نہیں ملتا سمائل کے ساتھ یا اس کا نام دو دفعہ تین دفعہ ملنے کے بعد یاد نہیں رکھتا تو وہ بھی فوراں ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو ڈاکس آپ کے لیے اتنا کیا اور میں نے پی ٹی آئی کو میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں اور مجھے جو ڈاکس آپ نے پہچانا ہی نہیں ہے ہم بڑے وہ ایگویسٹک قسم کی ہماری قوم ہے اس چیز کو کور کرنے کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی ایک 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 باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی کیونکہ آپ کا میرے خیال میں میرا اندازہ ہے جی ایم ایل این کو دیکھ لیں پی پلیٹی کو دیکھ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ ایم ڈی پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں اوورسیز رہے ہیں اتنے عرصے سے امریکہ میں آپ اوورسیز کی اتنے اچھی ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں یہ ساری ایگویسٹک ایشیوز جو ہیں آپ کی پارٹی میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے لوگ سٹیٹ فارورڈ بات سننے اور برداشت کرنے کا حصہ رکھتے ہیں دیکھیں جی میرا ذاتی ایکسپیرینس تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے لیڈرشپ پروائیڈ کرنی ہے تو آپ اپنے اگزیمپل سے پروائیڈ کرتے ہیں اپنی کریکٹر اور اپنی پرفارمنس سے کرتے ہیں یہ والنٹری ورک ہے ایک میمبر ایک 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 ایسیویسٹ آفیس بیرر اور ایک ہیڈ آف دی آگنیزیشن اور چیپٹر سب والنٹیر ہیں کوئی سکل فل انجنیئر ہے تو کوئی سکل فل ڈاکٹر ہے اپنا وقت اور اپنی انرجی وہ کنزیوم کرتا ہے اور سپنڈ کرتا ہے میں والنٹری ورک کر رہا ہوں یہ سیاست میں میرا پیشن ہے میرا ایک کمیٹمنٹ ہے آئی گیٹ سیٹسفیکشن میں اس کو ایک عبادت کے طور پہ اور مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان جیسے ویجن اور آئیڈیا کے ساتھ اپنی تیل اند اف دی لائف کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں میں ایننگ ٹوورڈز پبلک سرویس کو میں اٹیچ کیا ہے والنٹری ورک پہ میں کسی بھی چیپٹر کو وزیٹ کرتا ہوں میں کسی کے مہمانداری نہیں لیتا میں ہتھ امکان کھانا اور ٹرائیول تک کو کوشش کرتا ہوں کہ میں خود منیجز کروں اور میری دو سال کی اس کاوش میں میں کوئی کنٹری نہیں چھوڑی ہوگی جہاں پہ میں نے فوٹپرنٹ اپنا نہیں دیا ہوگا ٹرائیول نہیں کیا ہوگا مجھے اس طرح کی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی مگر اگر ایک لیڈر آ کے اور اپنے آپ کو امپوز کرے گا پسندیدہ ورکر اور آفیس آلڈر تو پھر وہ نادانستہ طور پہ بھی ایک تعلق بنتا ہے ایک فیوریٹیزم ہوتا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے کبھی کبھی میں سوچ تا ہوں کہ مجھے ہونا چاہیے مگر میں لاؤڈلی کہتا ہوں کہ بھائی آئی ایم روکن اٹ یو ایس ریزلٹ اورینٹید پروڈکشن مشین سیکونس آف چین اگر آپ نے اس میں پرفارم نہ کیا تو میری آپ کے لیے یہ جو اچھی فیلنگ ہے یہ اٹ بلکل اپنے آپ کو ایک نیوٹرل مائنڈ رکھ کے اس مشین کو چلایا ہے اور مجھے فخر ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز بھی اس کو پسند کرتے ہیں ہوتا ہے پیشن آف لائکن ڈس لائکن بات ای تنگ وی آپ تو اوورسیز کے اوورال پورے پی ٹی آئی کے آپ ذمہ دار ہیں لیکن آپ کینیڈا میں موجود ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پی ٹی آئی کینیڈا کی آپ سے آخری کوسٹن میں یہ بات کروں گا سننے تازہ الیکشن آنے والے ہیں پی ٹی آئی کے یہاں ایک یا دو بڑے آپ ان کو آخر میں کیا ریکمینڈ کریں جس طرح آپ نے کلیر کیا کہ میرا کوئی ذاتی پسند نا پسند نہیں ہوتی میں آپ ہی کے پروگرام میں میں نے سوکے پتے ایک تذکر کیا تھا سیاسی کارکن بھی ایک انسان ہے اس کے بھی موروزی حالات ہوتے اس سفر میں یہ طویل سفر ہے یہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم تک گاڑی چلتی رہے گی عمران خان کی اللہ ان کو صحیح میں کبھی ورکر کے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو وہ تھک بھی جاتا ہے تو اگر ایک سال سسٹم سے باہر بھی رہ گئے تو پارٹی کی ٹرین تو اوپن ہے یہ چلتا رہے گا کاروہ اور مجھے تمام دوست میں ناراض دوستوں نے کبھی کسی نے بائیکارٹ کر لیا پارٹسپیٹ کیا نہیں کیا اگلے سال وہ پھر اس میں شامل ہو گئے اگلے اگلے سال وہ اپنا حصہ ڈالے گا اور امران خان کی اس سٹرگل میں شائن کرے گا اور اگلے پاکستانیز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں اپنا رول ادا کریں گے امران خان کی قیادت میں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پاکستانیز پاکستانیز محبت پاکستانیز ریارد ریارد جیسے لوگ بھول کیوں جاتے ہیں اور جب قومی اسمبلی کے ٹکٹوں کی بات آتی ہے تو پھر یہ پاکستانیز آپ کو یاد نہیں رہتے اپنا اور اپنے گرد نوح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھ جائے آئندہ موسیقی روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں گرین سٹار امیگریشن سلوشن کے ریگولیتی کنیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن ایکسپری ایڈری سکیل کلاس موسیقی برای موسیقی 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 75% food grade alcohol سے پیار کرتا pH balanced formula نہ صرف آپ کو جرم سے بچاتا ہے بلکہ آپ کی جلد کی حفاظت بھی کرتا ہے 99.9% جرمز کا فوری اور یقینی خاتمہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر order کریں www.greenage.com If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town then your search is over Global Travel and Tours is your personal travel partner our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free memorable and cost-effective we will assist you with hotel reservations the transportation, visa assistance and travel insurance please give us a call right now at 1-877-275-3555 we'll see you next time to be Sue Laudka we'll see you next time موسیقی موسیقی مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ ماشاءاللہ ورڈ اسلامی مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوپویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی دعون کر کے اس کی تکمیل میں حصہ دار بنیے ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905-257-1342 یا WIMCanada.com پہ لاغ ان ہو ملکز کی تعمیر ہے استقاط کرنے والدار والحرورتی تقیقا ہے چیز زیرتاDanہو چنہاں مجھت ایتا ہے ایر در در کرنے کا عمر چنہاں پرنیگی ہمشتری ہمے والمینے کی مجھے ہیں پر سلاوچنے ہیں زیرتا働ی کا اپنیتار ہے گزیشن میں مجھے ہیں جیز وقتی ایتا ہے چیزی فر بیشتی ایتا ہے لیفتی و ضرورتک گردی تکی و سیستی و درائی بزارہ روگی ساتی استر وقتی ایدا ہے موسیقی